اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کی تاقید کرو اور خود بھی اس پر جم جا ناظرین یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز خود تو نہیں پڑھتے اپنے گھر والوں کو تاقید کرتے ہیں سوچئے ایک بچہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کے والد نماز نہیں پڑھتے اس کی والدہ نماز نہیں پڑھتے تو وہ بچہ کیسے نماز پڑھے گا ایک بچہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے والد روزہ نہیں رکھتے اس کی والدہ روزہ نہیں رکھتے تو وہ کیسے روزہ رکھے گا لہذا ہمارے لیے اس میں تاقید ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہو یقینا یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے لیکن اس میں ہم بھی اس کے مخاطب ہے ہاں کہ ہم خود بھی نماز پڑھے خود بھی تمام اوامر کو بجا لائے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تاقید کریں ورنہ عام طور سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری فرما برداری نہیں کرتے ہمارے بچے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جب ایک بچہ دیکھے گا باپ کو برائی کرتے ہوئے ماں کو برائی کرتے ہوئے تو وہ بھی وہی سکھے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے اور خود نیک اعمال کریں تاکہ ہمارے بچے اس کو دیکھ کر کے ہمارے گھر والے اس کو دیکھ کر کے وہ بھی نیک بن سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے تحییت الوضوع کے بارے میں پتا ہے تحییت الوضوع کسے کہتے ہیں وضوع کرنے کے بعد دو رکعات نفل ادا کرنا سنیے حدیث حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اچھی طرح وضوع کریں اور اپنے دل اور چہرے کو پوری طرح متوجہ کر کے دو رکعات نماز ادا کریں اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت لہ الجنہ کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے کتنی بڑی فضیلت اللہ اکبر صرف وضوع جب بھی ہم دن میں وضوع کر رہے ہیں وضوع کرنے کے بعد دو رکعات نفل ادا کرنا تحییت الوضوع ادا کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی نے کہا وجبت لہ الجنہ کہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کہ جو وضوع کرنے کے بعد دو رکعات نفل ادا کر لیتا ہے نفل نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اکبر ناظرین ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لہذا جب بھی ہم وضوع کریں تو وضوع کے بعد دو رکعات ادا کر لیں کرتے ہیں ہم سونے سے پہلے وضوع کرتے ہیں اس وقت پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کرنے کا ارادہ ہوا وضوع کر لیتے ہیں اس وقت پڑھ لیں اور ایک مسلمان کو تو ہر وقت وضوع کی حالت میں رہنا چاہیے تو جب بھی ہمارا وضوع ٹوٹے وضوع اگر ہم کریں تو ہمیں چاہیے کہ دو رکعات نماز ادا کر لیں تو انشاءاللہ اس فضیلت کے ہم مستحق بن سکتے ہیں ناظرین آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم دیکھیں گے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے وہ ہے دود دود ہی ہاں جو انسان پیتا ہے دود کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی قدرتی غزہ اسے دی جاتی ہے وہ دود ہوتا ہے وہ اسی کو پی کر کے مضبوط ہوتا ہے کسی دوسری خوراک کو وہ اس وقت استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوتا وہ صرف اسی کو پیتا ہے دود دینے والی تمام مادہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے قدرتی طور پر ایک ہارمون تیار کرتی ہے جس کو دود کا نام دیا جاتا ہے سفید رنگ کا مفید چکنائی پروٹین اور دیگر غزہی اجزاء سے برپور ہوتا ہے روز مرہ کے استعمال میں آنے والے جیسے ہم لوگ گائیں بھیز بیڑ بکری وغیرہ اوٹنی وغیرہ کا دود استعمال کرتے ہیں لوگ یہ ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے بہت بڑی اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک جانور جس کے اندر چارہ ہے جس کے اندر گوبر ہے ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالی اس کے درمیان سے صاف و شفاف سفید دودھ اللہ تعالی ہمارے لیے پیدا کرتا ہے جو اتنی ساری مفید اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں سمجھیں کہ اللہ تعالی کی قدرت بڑی نیرالی ہے ان اللہ علا کلی شئین قدیر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر یہی پانچ منٹ کے مدرسے میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کچھ اور نئی باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹی ایسے ہی اور ویڈیوز